اسلام علیکم غائز مسال کے طور پر دو ایسی میٹل کی چیزیں جو کہ یہ ایک ایسے گھوم ری ہے اور ایک ابھی کام نہیں کاری ٹھیک ہے تو تب بھی اس چیز کا نقصان نہیں پہنچے گا اس چیز کا نقصان پہنچے گا یا پھر وہ اس طرق سے بلکل ایسے ڈب گیا کے جس کے ہوتے ہلی نہیں پاری تب بھی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن اگر وہ اس سے ڈبی ہوئی ہے اور ہلکی ہلکہ کے ایسے مووو کر رہی ہے دبیوی تو یہاں پر بھی خراش یہاں پر بھی خراش رہیں گی اور دونوں چیزیں بہت زیادہ خراب ہوگی سیم ایسی ایسی ہوتا ہے ہماری بائیک کی کچھ پیٹس کے ساتھ کہ اگر آپ کی بائیک یا تو کچھ پڑا پکڑا ہوئے تو وہ بالکل ایسی بائیک چاہتی ہے ہل نی پا رہی کچھ بھی اور اگر آپ نے چھوڑا ہوئے مکمل تو پھر وہ اسی زندگی سے گھوم رہا ہے اور یہ ہے اس کا کام نہیں اس کا کام نہیں ہو رہا اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یہ دونوں سیویشن جو ہے یہ بلکل اوکے ہوتی ہے لیکن اگر وہ اسی اس پر ہلکے کی موومنٹ ہو رہی ہو نا ایسے تو پھر ہی بہت جدی جو ہے وہ گھیس جاتی ہے کوئی بھی چیز لگی ہو اب ایسی سیم ہوتا ہے بہت سال لوگ کہتا ہے کہ ہم نے ہم نے بائی کا کلچ پریس چینج کروائی ہے جس کے میں سے ہماری بار بار کلچ پریس خراب ہو رہی ہیں کونسی قوالٹی اپنے کلچ سیٹنگ نگ کی یا آپ کی کلچ لوز ہے یا پرہو کیے بائی جان کہ میں نے کی ہے لوز ہے جس کے میں سے میں کہتا ہوں کہ کیا چیز آہی جو نقصان پچاتے ہیں بائی کی کلچ پریس کو یا لوز آپ کا آپ یہ تو کچھ لوگ پکڑتے ہیں آدھا وہ بھی نقصان ہوتا ہے کچھ لوگ پکڑتے ہیں لیکن بائی نے پورا نہیں پکڑاتا بائی کی خرابتا ہوتا ہے یا پھر کی باشی کی جس منتا وہ ہونے باری ہوتی ہے تو ہمیشہ آپ کا کلچ ایسا ہونے ہم چلا رہے ہیں اب اب آواز نوڈ کریں اب دیکھنا ہم چلچ پورا پکرہ نہیں ریلیکس نہیں ہوا یہ رکھئے ہم اس تک بعد آ رہی ہے یہ رکھئے تو یہ جو آواز ہوتی ہے یہ نہیں چاہیے بھائی بکل ریلیکس نہیں ہونکہ یہ کلچ پکرہ نہیں جا رہا ہے آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ روکنے پر بھی بریک رکھنا باندھو گیتا ہے تو اس سیچویشن میں آپ کی یہ آواز نہیں آنے کی کلچ پورا ریکس نہیں ہونکہ یہ اب میں نے تو یہاں سے جانب اوچ کی جو ہے وہ میں نے اس سے لوز کیا ہے اب میں اس کو ٹائیڈ کرتا ہوں جتنا ہون ہوتا ہے اگر یہ آپ کو ٹائیڈ کرنے کے باوجود بھی ہو رہا تو پھر آپ کی ورم چوئے یہ لوزنے ہو نیچے یہ چینج کریں یا بوشن لگما یہ اندر سیٹنگ کریں اس پر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو جن کے جن کے بائیک کلچ لوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم چلاتے ہیں تو ان کا جو کلچ ٹائیڈ ہو گیا تو ان کا جو کلچ ان کی جو کلچ بیٹس ہیں وہ بہت جلدی خراب ہوئی تھی ہیں اور پورا کلچ وہ نقصان پچھاتا ہے جس سے آپ کے بائیک کا انجن بھی گرم ہوتا ہے اب یہ رکھئے یہ اب بالکل زوردادست ہوگی ہے میں دکھاتا ہم کو آپ جیسے میں کلچ پکڑوں نہیں ہاں پر یہ دیکھنا یہ رکھئے پورا یہ کلچ پکڑا گیا ہے کوئی بھی باز نہیں آ رہی یہ رکھئے پورا کلچ پکڑا گیا ہے بائیک ریلیکس ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ رکھئے یہ اگر میں جانسے آدھا پکڑا ہوں یہ پھر دیکھئے گا یہ ایک آواز آ رہی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے نا یہ چیز ایسے کرتی ہے کہ آپ کی کبھی بھی ریلیکس نہیں کرتی بائیک کو یہاں ایسے بائیک کلچ ہوڑا تو ایسے چلتے لگی جب پکڑا ہوگا تو آپ کو بلکل ایسے ہوڑا جائیے لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے ہوتا رہتا ہے جس کی ویسے آپ کی جو بائیک کی کلچ پر تو باقی جو پارس کلچ پر وہ وہاں پر گستے ہیں تو یہ بہت بارا یہاں پر ہوتا ہے فوران آپ اس کا سوال کر رہا ہے تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو کلچ آپ کو سیڈنگ آپ بلکل ٹھیک ہونے چاہیے یا کلچ برم جو ہے وہ لوسی نہیں ہونے چاہیے وہ پر ڈیفرنٹ چیزیں میں دیکھنے ہوتا ہے وہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو میرا نامات ہے یہ بزیز تھانکس اور اللہ آفیس کلچ یہ رکھیں گے ہمیشہ گے لگانے پر لگنا چاہیے اور نکالنے پر یہ ایسے نکلنا چاہیے ایسے ایسے یہ رکھیں میں ایسے چلاؤں گا اور میں پکڑوں کوئی واز نہیں یہ رکھیں یہ رکھیں کوئی واز نہیں گے نکل بھی گئے یہ رکھیں یہ لگ گیا یہ نکل گیا اللہ آفیس